ریبی آپ اپنی الگ جماعت بنانے کے اس قدر مخالف کیوں ہیں؟ آخر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کہاں تک اور کب تک کام چلایا جا سکتا ہے؟ ایک پلیٹ فارم ہوگا تو ایک سسٹم کے تد پوری دنیا میں آپ کی دعوت پہنچ سکے گی اچھے طریقے سے ورنہ تو ہر بندگاہ کبلے الگ الگ ہوگا بیڑا گرد جیسے پہلے ہو چکا بیسے ہی اتر دے گا جی دیکھیں میں اس کے اوپر پہلے بھی پہلے کوسٹن میں بھی بول چکا ہوں میں دوبارہ آپ کی دل جوئی کے لیے اس پر بولتا ہوں میں فروری دوہزار سترہ کے اندر غامدی صاحب سے ملاقات کے لیے جب گیا تو میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہوئی تھی لیکن میں چاہ رہا تھا میں غامدی صاحب سے پوچھ لوں شاید وہی بات وہ کریں جو میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا بلکہ رسلان بھئی بھی میرے ساتھ ہی تھے میں نے کہا سر آپ اگر آج سکسٹی پلس آپ کی یہ جا آپ ماضی میں ذرا مڑ کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ سے ایسی غلطی ہوئی بھی ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیئے تھی اور اس سوال کا جواب میں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ اگر انہوں نے اس جواب کے علاوہ کوئی اور جواب دیا تو میں ان کو کہوں گا سر آپ کی اصل غلطی یہ ہے اب اللہ کی طرح سے کرامت ہوئی کہ جو میرے دل میں تھا نا آپ کا کوئی بزرگ وغیرہ کے بعد آپ تو اس کو کرامت ہی مانتے میں نے جو کچھ سوچا تھا میں نے ان کی علمی سطح کی وجہ سے ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ یہ کہیں گے انہوں نے کہا میری سب سے بڑی زندگی غلطی ہے جو میں نے ایک ادارہ اپنا لگ بنایا تھا المعرد کے نام سے مجھے نہیں بنانا چاہیئے تھا کیونکہ جب ادارہ بنتا ہے پھر ایک شخصیت ہوتی ہے پھر ایک بت بنتا ہے سکول آف تھارڈ بن جاتا ہے اس سے اختلاف کرنا ناممکن ہے اور آپ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے شخصیات ہی اٹھائی ہیں سورہ سجدہ میں آیا ہے نا کہ ہر امت میں ہم پیغمبر اٹھاتے تھے اس کے بعد پیغمبروں کے بعد امام اٹھاتے تھے امام آپ کے امام مسجد والے امام نہیں یعنی جو اس زمانے میں دیکھتے تھے وہ اپنا سکول آف تھارڈ لوگ کے سامنے رکھتے تھے پھر وہ چلے جاتے تھے اگر امام بہاری یہ سوچ لیتے کہ میرے سے پہلے چار فکہ مرتب ہو چکی نہیں ہے تو اب اس میں تو کوئی ویلیو اڈیشن نہیں ہو سکتی تو صحیح بہاری تو نہ لکھتے بہاری کا لکھی ہے انہوں نے چاروں کو ہی اُلٹ کے رکھ دی ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑا چاروں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر دی ہیں تو حدیث کی روشنی میں اپنی فکر کی روشنی میں نہیں وہ میرا مسئلہ one ninety seven چار اماموں کا اختلاف اور مجھ پہ جو گستاہی کا فتحہ میں نے بتایا اماموں کا قصور نہیں امام انسان تھے غلطی ہو سکتی ان سے یا وہ یہ آج والے سوچ رہے تھے کہ میں ان سے بڑا امام ہوں کہ میں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کروں گا بہت کتاب و سنت کے دلائل میں تو آپ کسی کی بھی غلطی ہائی لائٹ کر سکتے صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کی غلطی ہائی لائٹ کی ہیں ان سے تو بڑا کوئی بھی نہیں تھا تو بعد میں بھی غلطی ہائی لائٹ تو غامدی صاحب نے یہی کہا کہ میرے یہ سب سے بڑی غلطی یہ تھی میں نے کہا سر میں نے بھی یہی جواب سوچا ہوا تھا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا دین کی سب سے دا فکر مجھے ہونے چاہیے یا جس کا دین ہے اس کون ہی چاہیے دین کا کسٹوڈین کون ہے اللہ اور دنیا میں اللہ کا پکمبر وہ تعلیمات ان کی موجود ہیں ہم تو سارے ڈاکی ہیں نا ان کی بات آگے تک پچھا رہے ہیں ہمیں بھی تو کسی سسٹم نے تو نہیں اٹھایا نا اگر میں کہوں کہ ماشاءاللہ میں نے ایسے مول میں آنکھ ہو لی تھی کہ علماء کا گھرانہ تھا علماء نے گھرانے چوئے ایک کچھ تری سے نکلنا نا مچھیاں جڑی ہیں نا وہ پانی جی مل دی ہیں نا پکوڑے تیلی جی تلے جانے نا دوسرے تو اسی خود جوڑ لی ہو پنجابی جنرم عامدی ہے تو اس سسٹم کی آؤٹپورٹ تو نہیں ہے نا غامدی صاحب کسی سسٹم کی آؤٹپورٹ تو نہیں ہے مولانا مدودی کسی سسٹم کی آؤٹپورٹ تو نہیں ہے وعدودین خان صاحب کسی سسٹم کی آؤٹپورٹ تو نہیں ہے نا اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں آئین سٹائن نیوٹن یہ کسی یونیورسٹری سے فارغ شدہ تو نہیں تھے اللہ تعالی مبوس کرتا ہے بندوں کو تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے اگر آپ کہیں گے میرے ذریعے سب کچھ ہو یہ نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں ہر محلے ہر گلی میں ہر گاؤں میں ہر جگہ ایسے لوگ اٹھنے چاہیے جن کو بات سمجھ آئی ہے وہ لوگوں تک بات پہنچائیں اور اختلاف ہے رائے بھی رکھیں وہ ان کا حق ہے اس لئے ہم ایک جگہ سے اس کو یونیورسٹری کے پلیٹ فارم سے لانچ نہیں کرنا چاہتے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ایسی قدغن نہیں لگانا چاہیے چاہتے کہ ہم چلے جائیں تو پھر ایک فرقے کے طور پہ وہ چیز پریزنٹ ہونی شروع ہو جائے اور پھر اس سے اختلاف رائے ممکن نہ ہو جب ہم نے فرقہ واریت کے خلاف علم برند کی ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی خود ایک فرقہ بنا لیں جس طرح ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی کے اوپر کمیٹی اس کی ذہنے کے لئے اوپر کمیٹی اینڈ سوان اوٹپوٹ زیرو تو اللہ طرح اپنے بندے اٹھائے گا اور ہمارا یہ کام تو ہمارے امام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بیکے نہ کبھی بیرہ چلیں ہمارا کام تھا آپ کو کتابوں تک پوچھا دیں آپ بھی لوگوں کو کتابوں تک پوچھائیں سر اللہ تعالی جس کے دل میں ہدایت کے لئے تڑب ہوگی وَاللَّذِينَ جَاهُدُو فِيْنَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لئے کھول دیں گے راہیں سے مراد نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ حق کے راستے ہوتے ہیں راہیں یہ ہے کہ وہ جس طرف سے بھی آئیں گے ان کو ہر چیز خدا اورینٹڈ نظر آئے گی وہ سر تربوز دیکھیں گے تو خدا تک پہنچیں گے وہ مچھلی کھانے لگیں گے تو خدا تک پہنچیں گے وہ اگر چنے بنے ہوئے کھائیں گے تو ان کو خدا کا خیال آئے گا وہ اگر کوئی خوبصورت پہاڑ یا کوئی پھول دیکھیں گے وہ خدا تک پہنچیں گے یہ ساری راہیں ان کو اللہ تک لے جائیں گے تو یہ راہیں کھلی شروع ہو جائیں گے وہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر ذمہ داری لیا ہے آپ لوگ یہ اٹینشنل لے کے لوگ میرے ذریعے دائت پائیں اور میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں میں ادھر جو بیٹھا ہوں قطن اس لیے نہیں ہے کہ مجھے آپ لوگ کی آخرت کے ساتھ کوئی حمدر دی ہے وہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے پہلے نمبر پہ مجھے اپنی آخرت کے ساتھ حمدر دی ہے کہ میں اپنی چار شرائط پوری کرنا سورة الاسر میں پوری انسانیت گھاٹے میں سوائے اللہ اللہ امانو وعمل السالحات یہ تو بڑے سان کام ہے امان لائے اور نیک عمال کیے آپ کریں جناب آپ کو آپ جا کے جناب کسی چوک میں کھڑے ہو کے مسلح ڈال کے نماز پڑھیں آپ کو کوئی عربی پناہ دے گا لیکن جو تیسری اور چوتھی شرط ہے نا وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کریں آپ دیکھیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے اندر ڈیٹھ دو سالوں کے اندر ہم نے مذہبی طبقے کے ذریعے جو استحصال دیکھا ہے اس پوری قوم کا کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی مذہبی پلیٹ فارم کی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ مذہب کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر نبیر اسلام کا مبارک نام جس زبان سے نکلے اس زبان سے گالییں تو نہیں نکلنی چاہیے لیکن کسی مذہبی بندے کی بھی جرت نہیں بھی ان گالیوں کو کنڈیم کریں کہ کہیں ہمیں نہ کوئی گستاخر رسول کہہ دے تو سر سارے گنے بان کے ویٹھے رہے سیکولرز کو موقع مل گیا انہوں نے کہا جی مذہب اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ اپنے سے مخالفت کرنے والے کو گالیاں دو اور بالکل جسٹیف آئی ہیں وہ ٹھیک ہے کسی کی جب جرت نہیں ہو رہی اللہ کے وضع سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے مینکلی پر ریکارڈ کر رہا ہے نا اور جتنی انہوں نے گالیوں کے دلائل میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کی ہیں ایک ایک کا علمی جواب دی ہے کہ لوگوں کو کانییں نہ کرائیں تو جب مذہبی طبقے سے یہ کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس لئے ہم قطن اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم اس طرح کا بنایا جائے لوگوں کو کتابوں تک پہ چاہیں لوگوں کی ازادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کتابیں پڑھیں دین تک پہنچیں جن جن علماء سے پوچھنا ہے پوچھیں سارے فرقوں کے علماء سے پوچھیں ان کی رائے لیں دلائل کے ساتھ لیں آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کون کانییں کروارا ہے اور کون دلائل کی بنیاد کے پر بات کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ لے گا ٹھیک ہے وہ ہر جگہ بندے اٹھائے گا آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چون لے آپ کوشش کریں جو جس کام کے لئے سیریس ہوتا ہے وہ اس تک مہن جاتا ہے ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں ہیں اللہ اللہ دین آمنو وعمل السالحات تو دو چھرتیں تیسری تھی وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کرنی ہے اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْر پھینٹی صرف فیزیکل نہیں ہوتی ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے اور وہ کبھی آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کبھی آپ کے بی بچوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے شیطان ان کو یوز کر سکتا ہے نبیل اسلام کے اوپر سب سے تا پریشر کس کی طرف سے تھا گھار والوں کی طرف سے ابو لاب کون تھا چاچا ہی تھا یہ ازمائش کے لئے اچھا میں آپ کو بتاؤں میرے خلاف کلیپ چڑھتے ہیں لوگ بولتے ہیں مجھے آکے لوگ اشتار بھی دلاتے ہیں تو میں نہیں مجھتے ہی لوتا میں نے تو یہ آپ کو ٹول بھی آج بتا دوں کبھی میری وائف میرے ساتھ کسی معاملے میں یعنی ایسا کرتی ہے نا کہ مجھے یعنی فیل ہوتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہی ہے نا تو میں آگے سے ہستا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ کیوں میں نے کہا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں شیطان نے چون لیا ہے کہ اس کے ذریعے میں اس کو بڑکاؤں تو میں نہیں بڑکوں گا میں نے کہا تمہارا تو کسور ہی نہیں ہے تو آرے پر کیوں اوزہ کرو تم تو آلہ ہو یہ حقیقت بات ہے ایون دنیا میں جو شر کا نظام ہے اس کا آلہ کار کون بنا ہوئے شیطان اور آگے انسانوں کے ذریعے پریکٹس ہونی ہے نا ابو جیل جو ہے وہ آلہ کار شیطان کا بن گیا اب کوئی مسلمان ہے کلمہ گو ہے دیندار ہے پھر وہ شیطان کے ہتے چڑھا ہوئے اس کو پھر آپ بینفیٹ دیں گے کلمہ کا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت شیطان کے ہتے چڑھا ہوئے اس لیے کہ کبھی تو میں بھی تو شیطان کے ہتے چڑھ سکتا ہوں یا کئی معاملات میں چڑھتا ہوں گا یا کئی چڑھتا رہا ہوں گا اس لیے غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی مسئبت آئے تو اسباب کی وجہے مسببل اسباب پر نظر رکھیں اور جب کوئی انسان آپ کے اوپر مسلط ہو اس پر غصہ کھانے کے وجہے وہ جس نے مسلط کیا ہے نا یعنی شیطان اس کے اوپر غصہ کھائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں جو یہ پڑھ لیں تو اسی وقت ان کا غصہ تھنڈا ہو جائے اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراں پڑھیں تو غصہ تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ نارمل طریقے سے دعوت و تبلیہ کا کام کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے کوئی پلیٹ فارم کھڑا نہیں کیا دعوت پوچھا رہے ہیں یہ جاگو اور جگاؤ ہے اور یہ فیلڈ خالی تھی حقیقت بات ہے باقی ہر فیلڈ میں آپ کو بندے ملیں گے فکر آخرت پہ بات کرنے والے بھی ملیں گے حسن اخلاق والے بھی ملیں گے لیکن اصل پرابلم تو ایک طلافی مسائل ہے اس پہ آپ کو کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا اب ہماری دیکھا دیکھی لوگ جواب دینے کے لیے آئے ہیں مدان عمل میں لیکن وہ جواب اپنے فرقوں کے دفاع میں دے رہے ہیں اسلام کے دفاع میں نہیں اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم ایسا سپیکر نہیں ہو سکتا جس سے میں جیلس ہوں لوجیکل سپیکر میرا کمپیٹیٹر کیا کوئی بریلوی دیوبندی آلیدیز شیعہ مولوی ہو سکتا ہے جو اپنے فرقے کا دفاع کر رہا ہو تو میرا کمپیٹیٹر کہاں سے ہوگا وہ وہ تو اپنے فرقی گری پیزنٹیشن کر رہا ہے میں ان کی غلط چیزیں ہائلائٹ کر دوں گا مجھے اس سے جیلسی ہوگی نہیں اچھا مجھے جیلسی کسی اگر ایسے بندے سے ہو جو سارے فرقوں سے نکل کے اور کہے کہ جی اس کی یہ بات صحیح اس کی یہ بات صحیح اور جو سچائی ہے جہاں سے لے لو اور اس کی ویورشیف ملینز میں پہنچ جائے تو میں اس سے جیلس نہیں ہوں گا میں خوش ہوں گا کہ یار میری میند رنگ لائی ایک اور انجینئر پیدا ہو گیا میں جیلس کیوں ہوں گا یہی تو میرا مقصد تھا اچھی وہ ہو گیا مولا مدودی نے جو تفہیم القرآن کا کام کیا وہ ریٹن میں تھا آج دی لوگ پڑھتے ہیں اس زمانے میں پھر بھی شوق تھا وہ دفن ہو جانا تھا لیکن وہ کام آگے کون لے کے چلا ڈاٹر اسرار جو ان کی جماعت بھی چھوڑ گئے تھے ان کی جماعت سے کام نہیں اللہ نے لیا مدودی صاحب کی تفہیم القرآن کا ڈاٹر اسرار کے ذریعے لے لیا وہ اللہ کا کام ہے جسے مرضی لے تو اللہ طرح اپنے بندے اٹھا آتا جاتا ہے اس لیے اٹینشن نہ لے یہ پلیٹ فارم میرے بھائی جو اکثر بنتے ہیں بنتے ہیں انیشلی تو نگ نیتی کے ساتھ ہیں بعد میں اس میں مال کا فتنہ عورت کا فتنہ فیم کا فتنہ داخل ہو جاتا ہے اور ان تین فتنوں کو تو ہم نے تین طلاقے دیئے ہیں اور ایک مجلس میں کٹھی دیئے ہیں اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی ہے ویسے وہ عورت کو ایک مجلس میں تین طلاقے دینا کٹھی ارام ہے وہ تو جاتی ہیں لیکن عورت و باقی تیزوں کو تو دینی چاہیے لا قرآن میں آیا ہے نا لا اکسیم بی یوم القیامہ نہیں تم غلط کہتے ہو اکسیم بی یوم القیامہ میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کے دن کے ٹھیک ہوگے